پاکستان میں اور بھی ایسے مدرسیں موجود ہیں جو ہم کہہ سکیں کہ کئی لال مسجدیں جو ہیں دیار اندی آفرین یس پوسیبل ہے بلکل بلکل ہیں اور ان کو گریجولی بھی انلیس بھی ایڈریس دس ایشو یہ ہم بہت بڑا خطرہ مول رہے ہیں جو سامنے آرہا ہے اب گریجولی ناؤ اس میں جامعہ مسجد کی ایکٹیوٹی وہی مولانا عزیز واپس آئے ہیں جامعہ حفظیاتی باتیں ہو رہی ہیں جامعہ فریدیہ ہے وہاں وہ بند تھا اور ادھر دوبارہ کھول کے پتہ نہیں کیا ایکٹیوٹی اس کے اندر ہو رہی ہے ایسی بہت سے اور بھی جگہیں ہیں جہاں پوسیبل ملٹنٹ ایکٹیوٹی ویپنز رکھنا یہ سارا ہو رہا ہے ویدھن اسلام آباد آلسو مجھے یہ پتہ ہے کہ وہاں مسجدوں میں یہ فرنٹیر سے لوگ آ رہے ہیں دیر بجور سے لوگ آ رہے ہیں اور وہاں رہ رہے ہیں اور وہاں رہے ہیں اور وہاں رہے ہیں اور وہاں رہے ہیں اور ان کے ایشو کو ایڈریس کریں ویدھ فورس ورنہ یہ ہم we are going to land in trouble so you seriously feel کہ پاکستان میں بہت زیادہ خاص طور پر اسلام آباد میں ایسی جگہیں ہیں جہاں دوبارہ سے اسلحہ جمع کیا جا رہا ہے جو ہمارے خلاف استعمال ہونا ہے اب اس پر ایکشن کیسے لیں گے ہمیں تو لگتا ہے ہم اسلام کے خلاف لڑنے ہیں جب ان کے سامنے بات کرتے ہیں تو یہ unfortunate ہے کہ یہ لوگ اسلام کی distorted vision رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھ کے دوسروں کو سمجھتے ہیں یہ غیر مسلمان ہیں جبکہ میرے خیال میں ان کے کردار دیکھا جائے ان کی activities دیکھے جائیں تو سب سے زیادہ غیر مسلمان تو یہ خود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی اسلام کی service کر رہے ہیں through mosques and through madrasas یہ پھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو allow نہیں کرنے دینا چاہیے یہ تو بڑی اچھی بات ہے جنرل صاحب لیکن پھر آپ کے دور میں حافظ سعید صاحب بغیرہ اور لشکر تیبہ والے جو تھے ان کے اوپر action کیوں نہیں ہوا نہیں یہ بہت action ہوا جو بھی جائز action تھا جو بھی proof ہمیں ملتا تھا اس پہ ہم action لیتے تھے لشکر تیبہ کرنے مرید میں اتنا بڑا اپنا وہاں پہ انہوں نے بنائے ہوئے اور کیا proof چاہیے ہمیں نہیں نہیں وہ بنایا ہوا تھا لیکن اس کے بعد ان کی activity بلکل بند کر دی ہی تھی ہم نے اور ان کو زیادہ تر جماعتیں تو ساری بینڈ تھی لشکر تیبہ کو بھی ہم نے بینڈ کر دیا ہوا تھا کوئی ایسی بات نہیں تمام extremist organizations کو ہم نے بینڈ کیا تھا ایک line ہم پر ایک strategy pursue کر رہے تھے اس direction پر چل رہے تھے اگر وہ چلتے جائیں گے تو کچھ سالوں میں ضرور ٹھیک ہو جانا تھا لیکن مجھے اس میں ایک تھوڑی سی problem ہو رہی ہے آپ کی بات سے اور وہ یہ ہے کہ جب زفراللہ جمالی صاحب کو بنایا گیا وزیر اعظم تو اس میں جو ان کو winning vote تھا وہ سپائے صحابہ کے سروران جناب مولانا عظم تارک صاحب کا تھا بھل بھی ہے مجھے اب details میں وہ پچھلی details میں میں نہیں جانا جاتا ہوں لیکن مولانا عظم تارک کو تو پھر وہ مارے گئے لیکن ان کی organization کو ہم نے بین کیا کنٹرول میں لائے کوئی بھی ہتیار carrying activity وہاں نہیں ہوتی تھی جھنگ میں جب کبھی بھی ایسا ہوا تو law enforcement agencies police action کرتی تھی تو ساری ہم نے militancy ان کی control کر لی گی تھی دیکھیں second army کو ہر جگہ use نہیں کر سکتے تو لہذا first line of defense تو police ہے police کو strengthen کرنا چاہیے اور دوسری second line of defense جو ہے نا اس کو بہت strengthen کرنا چاہیے that is my belief and that is Punjab میں rangers frontier میں fc frontier core baluchistan frontier core nwfp and sin rangers they should be strong enough to take action against any challenge of writ of government army must be used as a last resort to back them آپ fc کو strengthen کر لیں گے militia کو strengthen کر لیں گے سب کچھ کر لیں گے لیکن جب تک یعنی آپ کی حکومت نے بھی نہیں کیا اس سے پہلے بھی نہیں ہوا اب بھی نہیں امید نظر آری جب تک hcr کو abolish نہیں کرتے levies کو control نہیں کرتے یہ مسائل کیسے ختم ہوں گے رہے تو government کیسے جائے گی وہاں تک صحیح دیکھیں یہ مباشر آپ negative side کو لے لیتے ہو positive side کو بھی میں بتاتا ہوں پیسے ملتے ہیں سب negative side کو بات کرنے کی تو پیسے تھوڑے سے اپنے کم کرلو نا کم لے لیا تو یہ جو fcr دیکھیں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک تو frontier میں یہ tribal agencies ہیں آپ کی they should be amalgamated into the frontier province اور ہم نے اس پہ action شروع کر دیا ہوا تھا ہم نے فوج کو اندر بھیجا ملک ستے تمام ہر agency میں بات کر کے that we will make construct roads for you developmental activity ہم کریں گے social activity کریں گے hospitals اور schools calling اور وہ چل رہا تھا لیکن 9-11 کی وجہ سے سارا ڈیریل ہوا بلوچستان میں بی ایریا والا اور ایریا کا چکت تھا ایریا تو 5% تھا بی ایریا 95% تھا اس 95% ایریا میں لیویز تھے اور through the tribal سردار سارا ہوتا تھا ہم نے تمام بلوچستان کو ایریا کر دیا this is the biggest achievement of any government i would say this is such an achievement which nobody else could have done اس وقت بلوچستان تمام اے ایریا ہے اور لیویز ختم ہے وہاں ٹھیک ہے لیکن اصل میں مجھے تھوڑا سا پتہ ہے میں تو بالکل ستائی لیول کی ایک بات کر رہا ہوں پتہ نہیں آپ کو بری لگے آپ کو شاید کم مچھی لگے کہ بلوچستان میں کبھی آپ لوگ کا پہلے دن سے interest لگتا ہی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ جتنے ڈی ایچے بنتے ہیں وہ یا پنجاب میں بنتے ہیں یا سن میں بنتے ہیں نہ فرنٹیر میں بنتے ہیں ہاں نہیں نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہاؤزنگ کالومیز اور سوسائٹیز اگر اس کی تو یہ بوجر بہت ہی جہاں بھی شہر ہوگا ادھر ہی اگر کئی اور آپ بنائیں گے وہاں لوگ جائیں گے ہی نہیں تو اس کا کیا فیٹ ہے یہ تو لوگوں کو دیا جا رہا ہے نہیں جانے کی کیا بات ہے نہیں مطلب دیا گا وہ خریدتے ہیں پیسے دے کر خریدتے ہیں جو بھی ڈی ایچے ہے یا ادھر پیسے دے کر لوگ خریدتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو بھی فیل کرتے ہیں کہ آپ کو آپ کے قریبی ساتھیوں نے دھوکہ دیا ان باتوں میں کیوں پڑھیں ابھی چھوڑیں جس نے دھوکہ دیا یا نہیں دیا یہ ایسے نیت درار ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں چھوڑیں اس بات کی میں نہیں چھوڑیں شاکت عزیز کو یاد کر لیتے ہیں کیا شاکت عزیز سے آپ کو دکھ پہنچے کچھ چھوڑیں اس کی میں کچھ نہیں بات کرنا چاہوں گا چھوڑیں اس کی ہی ہیپنے چھوڑیں کچھ ہی ہی غیرے چھوڑیں کچھ ہی نیت سکتا ہے اگر ایک آدمی یہاں بیٹھ کر اپنے کیے ہوئے کی سزا نہیں بھکتا یا اس کو فیس نہیں کرتا تو میرے نصدیق تو وہ کل پر ٹیک اس کا well I wouldn't like to comment on it but یہ میں ضرور کہوں گا yes ہم نے اتنا کچھ کیا ہے positive side پہ تو اگر دو ایک negative ہوئے بھی ہیں تو اس کو face کر کے honestly nation کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور nation کو بتانا چاہیے اور positives کے بارے میں بتانا چاہیے اور جتنی بھی یہ aspersion اس کے بعد ہو رہی ہیں ہزار قسم کی aspersion ہو رہی ہیں چل رہے ہیں ہر آدمی ٹی وی پہ آ کر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے بکواس کر رہا ہوتا ہے بالکلی کسی کی کوئی نہ سر نہ پاؤں اس کی جو من میں آئے بول رہا ہے تو defend کرنے والے کم ہیں defend کرنے والوں کو لایا نہیں جا رہا ہے تو میرے خیال میں defend policies کو defend کرنا ہمارا فرض ہے اور فرض تھا جو defend کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح کرنے ہیں جنہوں نے نہیں کیا ہے ان کو کرنا چاہیے تھا بلکل صحیح ہے میاں نواز صریف کا خیال ہے کہ آپ کے اوپر case ہونا چاہیے اگر ایسا ہوا تو کیا آپ آ کے defend کریں گے اس کو دیکھیں جی میں پاکستان میں رہوں گا بالکل میں نے کہا ہے بھائے میں آئی ویل رینین ان پاکستان فیلال میں ایک لیکچر اور سرکٹ اور یہ انٹرویوز کا سلسلہ یہاں جاری ہے آگے کوئی تین چار چار چھے مہینے تک یہ ایک پروگرام فکسٹ ہے اس کی وجہ سے مجھے ادھر رہنا ہے بلکل اس کے بعد میں بلکل i will be coming and going to پاکستان certainly and whatever cases کیا cases ہیں ہم کوئی ڈر کے بھاگنے والے میں ایسے نہیں ہیں کچھ cases نہیں ہیں case ہے تو ان کو face کریں گے کیونکہ ہم نے کوئی نہ چوری کی ہے نہ ڈاکہ ڈالا ہے ہم نے ملک کو serve کیا اور genuinely اور sincerely serve کیا تو اس میں کونسا بھاگنا ہے کونسا ڈرنا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے مجھے لیکن ایک بات بتائیں کہ کیا اب کوئی future میں آپ دیکھ رہے ہیں chances between پاکستان اور انڈیا کے اندر جنگ ہونے کے کوئی نہیں پاکستان اور انڈیا کی جنگ نہیں ہو سکتی ہے میری نظر میں نہیں ہو سکتی تو کیا ہم شوکر ترین صاحب کو کہیں کہ اس دفعہ کے defense budget کو کم کرنا شروع کر دیں کیونکہ ہمارا جنگ نہیں ہو رہی تو نہیں یہ نہ کہیں بلکل آپ مباشت آپ بلکل یہ نہ کہیں بات یہ ہے کہ جنگ نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے پاس فورس ہے فورس نہیں اگر ہماری ہے اور فورس اگر کمزور ہے تو پھر ہو سکتی ہے تو یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے ہماری گاڑ ہمیشہ آپ ہونی چاہیے we have a certain threat اور threat perception ہماری کلیر ہونی چاہیے we have to take a short break over here i mean we'll come back to you after a break